اسلام علیکم ناظرین میں حرد اپنا شو ترکہ کے ساتھ حاضر ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ لکھ سب خیری سے ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح بہت ساری دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالی سب کو خیری سے رکھے اور اپنے حفظ و مان میں رکھے آمن سم آمن اس دعا کے ساتھ اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں اور سب لوگ لی بہت ساری دعا ہیں اور بہت سارا پیار بھی ہے اتنا اچھا آپ لوگوں کا فیڈ بیرک ملتا رہتا ہے جب بھی میں فیس بک پہ جاتی ہوں یا کبھی میرے جنوں کے پاس نمبر ہے واتس اپ پہ جاتی ہوں اور مطلب اوور سیز والے ہر لوگوں کا بڑا اچھا فیڈ بیرک مل رہا ہے بڑا اچھا لگ رہا ہے ظاہر ہے ہمارے جو مسالہ پر نہیں چیننگ سب آئی ہے لوگوں کا اتنا اچھا فیڈ بیرک مل رہا ہے اور بڑا دل خوش ہوتا ہے کہتے ہیں دل باغ باغ ہو جاتا ہے جب آپ لوگوں کے فیڈ بیرک مل رہے ہوتے ہیں لوگ میرے سیٹ کو اتنا پسند کر رہے ہوتے ہیں سب کہتے ہیں ردہ باجی آپ کا سیٹ بڑا پیار ہے آپ کا سیٹ بہت اچھا ہے تو وہ بھی بڑی خوشی ہوتی ہے پھر جب ڈشز کی بات کی جائے جب ہم لوگ اینڈ میں ہمارا پورا پلیٹر سجتا ہے پوری ساری چیزیں آتی ہیں تو اس میں بھی لوگوں جب دیکھتے ہوتے ہیں فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے ویسے تو سب کو پتا ہے پندرہ سال سے تقریباً مجھے یہاں پر ہو گئے ہیں مطلب پہلے دوسرے چینلے پر یہاں پر کوکنگ کرتے ہوئے تو اپنے اپنے سٹائل سے بہت سارا کچھ کیا بہت کوششی کی لیکن اب جو نیو سب چیزیں آئی ہیں تو اس کا تو فیڈ بیک ملتا ہی بڑا چا ہے اور بہت سارے لگتے ہیں ریدہ باجی آپ تو بالکل چینج ہوں گی ہے آپ تو پہلے سے بھی زیادہ چینج ہوگی ہے اچھی ہوگی ہے تو وہ بھی کریڈٹ تو جاتا ہے ہماری ساری نئی ٹیم کو نئی لوگوں کو سب کو جاتا ہے جنہوں نے مطلب بڑی میند کے ساتھ ساری چیزوں کو چینج کیا ساری چیزوں کو نیا کر کے لے کر آئے اور جو پلیٹر کی بات کی جائے اور جب میں دیکھتی ہوں نا انسٹا وغیرہ پہ جو پورا میرا پلیٹر سجا ہوا ہوتا ہے اس کی اتنی زبردست فوٹوکرافری ہوتی ہے اتنی زبردست اس کی مطلب ایک وہ چیزیں نکل کے علاقاتی ہیں تو یقین کرے بڑی خوشی ہوتی ہے بڑا اچھا لگتا ہے تو میں تو ایک ایک بندے کو کیا میں تھنکس کروں تو تھنکس تو میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ میرے جو فوٹوگرافرز ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو اوپر جو بوسز بیٹھے سب کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ ظاہرے نئے طرح سے نئی چیزوں کو لے کر آیا تو جس کے لیے ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے اچھا جی آج کیا بن رہا ہے آج بھی ہمیشہ کی طرح تین بڑی مزیدار سے ریسپیز بن رہی ہیں ایک بڑا مزیدار سا اچار ہے جو دیلی کا اچار جس کو کہا جاتا ہے جو پانی والا بنتا ہے شلجم کا اچار آج وہ بنا رہے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ردہ اتنے سارے اچار بتا رہی جاری ہے اصل میں اتنی زیادہ لوگوں کی فرمائشیں بھی آ رہی جاری ہیں کوئی کہتا ہے گاجر کا تیل والا اچار کوئی پانی والا اچار کوئی سرکے والا اچار تو اچار کا ہے نا خیر مجھے بھی بڑا مزہ آتا ہے چٹمی اچار بنانے میں تو وہ آج جو بن رہا ہے بڑا مزیدار سا شلجم کا پانی والا اچار جو بڑا کھٹا ہوتا ہے اور بڑے مزے کا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ یہاں پر ایک بڑی مزیدار سی زافرانی دودھواری سوئیاں بن رہی ہے جس کے اندر خوب سارے لوگ آزمان دل رہے ہیں چم چم بھی ڈل رہی ہے ڈرائی فوٹ بھی ڈل رہا ہے کھویا بھی ڈل رہا ہے وہ بھی بڑے مزے کا اور ساتھ میں ایک بڑا مزیدار سا چکن اور آلو کا پلاو بھی بن رہا ہے تو یہ تین ریسپیز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ریسپیز کو جب شیئر کروں گی تو زاہرہ پکانے کے لیے ہمیں بہت اچھا آلہ کالیٹی کا آئل بھی چاہیے ہوتا ہے تو ہمیشہ کی طرح آج بھی میں بڑی تعریف کروں گی یہاں پر ہے ہمارے پر فوجی سپرین کوکنگ آئل جو ہے سپرین کوکنگ جو بناس پتی اور ان دونوں کا جو استعمال آپ کو اپنے کھانوں میں کر سکتے ہیں اس لیے کہ کلسٹرال فری ہے اور یو ایچ ٹی ٹویڈ ہے تو آج استعمال ہوگا کھانوں میں ہمارے یہاں پر فوجی سپرین کوکنگ آئل اچھا جی چلیں جی انگیڈینس کی طرف بھی چلتے ہیں انگیڈینس بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں آج جو مرغ اور آلو کا پلاو بن رہا ہے اس کے لیے کیا ہمیں چاہیے اس کے لیے ہمیں چاہیے چکن چاہیے آدھا کلو مرغی آدھا کلو آلو آدھا کلو بھیگے وے چاول آدھا کلو گرم مسالہ ثابت مکس فالہ ایک کھانے کا چمچ سوف کٹے وے ایک کھانے کا چمچ ادھرک کا ایک ٹکڑا لیسن کے چھے جویں ٹیمارٹر دو در چاہیے پیاز دو در چاہیے نمک دو چاہیے چمچ چاہیے ہری مرچے چھے در چاہیے پودینے کی پوری ایک گڑی چاہیے آئل چاہیے آدھا کپ اور اس کے ساتھ ادھرک لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ تو بڑے آسان طریقے سے اس کو بنانا ہے ایسا تو مطلب سمپل طریقے کی ہے لیکن اس کے اندر ٹیمارٹر اور آلو کے ساتھ بڑا مزے کا یہ پلاو بنتا ہے تو ہمارے یا تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ دن کے ٹائم پر کوشی ہوتی کہ یہی بنا لیں لائٹ سا اور بعض طفح رات کے ٹائم پر بھی بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا بنانے کا طریقہ یہ میں آپ کو بتا دیوں کہ کس طرح سے ہم نے کرنا ہے آپ نے لینا ہے سب سے پہلے ایک پین لے لیجے گا ٹھیک ہے ہم ایک لے لیتے ہیں پین بسم اللہ ارمانے رہی ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے تقریباً چار گلاس پانی پانی ہم اس پر ڈالیں گے بسم اللہ ارمانے رہی آجھا جی پانی ڈال دیا پانی کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے چولا جلانا ہے یہ ہم نے چولا جلایا آجھا جی اب جلتی سے ایک چیز موٹ کیجئے گا اور اس کو پھر آپ بنائیں گے تو آپ بھی کہیں گے واقعی ہی بڑے مزے کا بنائیں آجھا جی یہاں پر ہم ڈالتے ہیں اس میں لیسن کے جوے ثابت والے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ڈال دیں گے ادرک وہ بھی ثابت ڈال دینا ہے یہ سائٹ پہ رکھتے ہیں ساتھ میں ہمیں چاہیے ہے سوف تھوڑے سے میں اس کو اس میں بھی ڈال دوں گی دم میں بھی ٹھیک ہے تھوڑا سکا خوشبو جب آتی ہے تو دم میں بھی تھوڑا سا ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کی یخنی نکالنی ہے آچھا جی یہ اس کو یہاں رکھتے ہیں اس لئے کہ اس کو بعد میں میں نے استعمال کرنا ہے ساتھ میں ہم کیا کریں گے یہاں پر لے لیتے ہیں لمک ٹھیک ہے دو چائے کے چمچ ہے ایک چمچ ہم یخنی میں ڈال دیتے ہیں اور ایک چائے کا چمچ ہم کیا کریں گے اس کو اس میں ڈال دیں گے یہ تھوڑی سی گھٹھی ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں یہ دیکھیں گے ایک چمچ جب مسالہ تیار کریں گے اس میں ڈال دیں گے چلے جی یہ ہم نے ڈال دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا ثابت دھنیا بھی ڈال دیتے ہیں اس سے بھی بڑا اچھا اس کا آ جاتا ہے اروما تو ایک کھانے کا چمچ ڈال دیتے ہیں ثابت دھنیا یخنی کی خوشبو بڑے مزے کی نکلے گی یہ ثابت دھنیا بھی ہم نے ڈال دیا چلو جی گلی مگی اچھا اب کیا اس میں ڈالے گا اس میں ہم ڈالیں گے مروغی بھی ڈالیں گے اس میں پیاز بھی ڈالے گا ٹیماتر بھی ڈالے گا تو اب میں نے پہلے جو چیزیں ڈالیں یہ تو پلاو کے لیے جو ہم نے رائس اور یہ تو ہم بادنے استعمال کریں گے مکس گرم مسالہ ادھرک لسل ہری مرچے اچھا جی اس کے اندر ہم لیتے ہیں پیاز ٹھیک ہے جی ابھی صرف ہم اس میں پیاز اور ٹیماتر ڈال کر اس کو رکھتے ہیں پکنے کے لیے ٹھیک ہے پھر ہم کیا کریں گے بریک پہ جائیں گے اور اتنی دیر میں یہ ہماری یخنی جو ہے ریڈی ہوگی تو ٹیماتر کو بھی بس اس طرح سے موٹا مدباب میں ہم نے اس کو چان لینا ہے اور اس کچھرے کو ہم نے پھیک دینا ہے جو ایکسٹرہ نکل جائے گا یہ ہم پھیکیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ مرگی کے ٹکرے اچھا جی یہ ڈالتے ہی ہم چلیں گے بریک پہ ٹھیک ہے بریک سے واپس آئیں گے تو آگے بتائیں گے آگے ہم نے کیا کرنا ہے تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک ٹھیک ٹھیک تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے ہیں اور آج بن رہی ہے بڑی مزیدار سی ریسپیز بن رہی ہیں ایک ہم بنا رہے ہیں آلو اور چکن کا پلاو جو بہت مزیدار سا بناتا ہے اور اس کے اندر ساپ ٹیمارٹر سابودنیا آدھرا کلیسن ساری چیزیں ڈال کے جڑا دی ٹھیک ہے جی یہاں پر آلو کو ہلکا سا میں نے بوائل اس لیہ کیا ہے کہ ظاہرہ آلو جڑا گوشت جو ہمارا غلط ہے ویسے گھر میں بنائیں گے تو آپ کو تھوڑا سا بوائل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ آرام سے اس کو بنا سکتے ہیں اچھا یہاں پر میں ایک دفعہ اس کا ریکیپ کروں گی تاکہ آپ کو بڑے اچھے سے سمجھ آ جائے ظاہرہ آپ کو ہوتا ہے کہ بریک سے جانے سے پہلے یہ ساری چیزیں میں نے ڈال دی تھی تو میں بھی کوئی لوگ ابھی آن کر رہے ہوتے ہیں ٹی وی کوئی بعد میں کر رہے ہوتے ہیں لیکن تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا ڈالا ہے تو ایک دفعہ میں اس کا ریکیپ کرتی ہوں اور یہاں پر میں آپ کو نکال کے بتا دیکھیں کہ ہم نے اس میں کیا کیا چیزیں ڈالی ہیں چلیں جی یہی چمچ لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھ لیجئے گا یہ بڑے اچھے کھاتے پیتے گھنانے کی مروعی ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ موٹی موٹی اس کی ٹرامسٹک ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم نے لیسن ڈالا ٹھیک ہے سابت لیسن کی جوے اس کے ساتھ اس میں میں نے پیاز ڈالا پیاز کے ساتھ یہ دو در ٹیمارٹر ڈالے ساتھ میں میں نے کیا کیا چھے جوے لیسن کے لے لیجئے گا ایک ٹکڑا ادھرک کے لے لیجئے گا اس کے ساتھ آپ نے لے لینا ہے ایک ادھر چھوٹی سی پیاز اس کے ساتھ چھلے جی تھوڑا سا آواز زیادہ کر رہا ہے اس کو میجھے کو کم کرتے ہیں اچھا اس کے بعد اس کے اندر میں نے سونٹ ڈال دی دو ڈالنے تھے ایک کھانے کا چمچ میں دم میں ڈالوں گی اور ساتھ میں یہاں پر میں نے اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ سابت دھنیا ایک چاہے کا چمچ نمک ڈال دیا اچھا اب ہم نے اس کی یخنی کو تیار کرنا ہے یہ یخنی اس کی تھوڑی سی تیار ہو جائے گی دوسری سائٹ پر ہم نے کیا کرنا ہے اس کا مسالہ تیار کرنا ہے مسالہ تیار کرنے کے لیے ہم تیاز کو براؤن کریں گے یہاں پر ہے ہمارے پر فوجی سپرین کوکنگ آئل جو کلسٹران فری ہے وہ اس کو براؤن کریں گے اور اس کے بعد ہم نے یہ ساری چیزیں دالنیا ہے تو یہاں پر یہ میں نے آلو کو ہلکا سا آف ڈن کرنے کیلئے رکھا تھا تو آلو کو میں یہاں پر سے اٹھا دیتی ہوں یہ ہم بعد میں اس میں ڈالیں گے تو یہ پیار جائے گا تو ایسا کرتی ہوں کہ یہ دوسرا پین لیتی ہوں جس کے اندر ہم نے پلاو کی تیاری کر لیا ہے صحیح ہے چلیں جی اس کو میں یہاں پر رکھ دیتی ہوں بسم اللہ رمانے رہے ہیں یہ خنی ہماری تیار ہو رہی ہے بہت اچھا اس کا وہ جو کہتے ہیں نا ارک نکل کے آجاتا ہے سوف اور انسانی چیزوں کا اچھا جی یہاں پر ہم لیتے ہیں دوسرا پین دوسرا پین لے لیتے ہیں ہمیشہ پین کو آپ نے ذرا اس سائیڈ پر کر کے رکھنا ہے بے دھیانی میں سلیوز ہے سلیوز میں اٹھا جاتا ہے اس طرح سے اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس طرح سے رکھی ہوتے ہیں ماز دفعہ گھر جاتا ہے پچھ ہو جاتا ہے تو یہ بتانے کا مقصد ہے یا تو آپ اس سائیڈ پر کر لیا کریں اس سائیڈ پر تاکہ آپ کا ہاتھ اسے ترچنا ہو یا پھر آپ رائٹ ہائنڈ کی طرف کر لیا کریں تو اس سے یہ آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوگی کہ کبھی آپ کے ساتھوں میں اٹھکتا نہیں ہے کئی دفعہ اس طرح سے ہو جاتا ہے اچھا جی یہاں پر ہم آدھا کپ کے جتنا ڈالیں گے یہاں پر ہمارے پر سب فوجی سپرین کوکنگ وائل ٹھیک ہے یہ آدھا کپ ڈالتے ہیں اچھا جی اس کے اندر ہم پیاس کو براون کریں گے پیاس کو اور گرم مسالے کو بہت اچھے سے ہم نے براون کرنا ہے یہاں پر تاکہ جو پلاو کا رنگ بڑھ اچھا سے آ جائے تو بس اس کو ہم نکالتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں براون چلیں جی راحت سے بات کرتے ہیں جیلم سے ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم راحت والیکم اسلام کیسی ہیں ٹھیک ہے میں بلکل ٹھیک خیریہ سے آپ بتایا آپ کیسی ہیں طبیعت کیسی ہے آپ کی بلکل ٹھیک ٹھیک ٹاک ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی اور پیاری لگ رہی ہیں آج دیکھ رہے ہیں کیا بناتی ہیں پھر وہ بنائیں گے ہم پلاو بن رہا ہے بہت مزیدار سی ایک زافرانی دودھ سمیہ بن رہی ہے اور اچار بھی بن رہا ہے شلجم کا جو بہت کٹا ہوتا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے اور فوجی والوں کا آئل بھی بہت اچھا ہے میں تو بہت تعریف کروں گی آرماری بھی تعریف کروں گی جس اللہ کرے وہ سننے آپ اتنی تعریفیں اس کی کرتے ہیں آپ سب کو کہتے ہیں آپ کو بھی ایک کارٹن وہ بجوا دیں اللہ کرے آپ بڑی تعریفیں کرتی ہیں ماشاءاللہ 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 آپ جا کوئی سوا ہے ہاں سوال ہم ferceğiz جب آپ پون رکھیں گے ہم سوال ہی کریں گے آپ سے ٹھیک ہے تاکہ آپ ایس ایمس کریں آپ بھی وین کریں اینچ کا کیف پرش ٹھیک ہے نا حیرت بہت شکریہ شکریہ Navalہ کی inter Tür أنگ لہ propeller آپ سے بات کرکے جب ملا steer ڈالوہ نہیں تارریف کرتی ہیں شو کی تارریف کرتی ہیں سیٹ کی تارریف کرتی ہیں ہمارے برینج کی تارریف کرتی ہیں تو اس کے فيلئے میں آپ کو اداز کروں گی اچھا جی یہاں پر اچھا جی پدینہ ہم ہمیشہ گھر میں لاتے ہیں استعمال بھی کرتے ہیں بہت سارے کھاڑوں میں استعمالت ہے چٹنیوں میں استعمالت ہے تو اس کے دیکھیں اس کی بہت ساری زمانے میں دیکھیں ڈاکٹر تو ہوتے نہیں تھے تو ہماری گھر کی امیاد دادیاں انہی سے بہت ساری چیزوں کا علاج بھی کرتی تھی تو آپ بھی اگر آپ ایسیم ایس کر سکتے ہیں یا پھر آپ کال کر کے بتا سکتے ہیں تو آج آپ پدینے کے بارے میں بتائیے گا اس کے فوائد بتائیے گا کہ پیاز ہمارا یہاں پہ رکھا پیاز کو میں نے براون کرنا ہے اچھا سا اچھا جی اس کے اندر جائے گا یہ گرم مسالہ ٹھیک ہے گرم مسالہ ہے ہمارے پاس یہ میں آپ کو یہاں پہ نکال کے بتاتی جو ثابت گرم مسالہ ہوتا ہے نا یہ دیکھیں یہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ دیکھیں بھڑی علیچی چھوٹی علیچی اس کے ساتھ اس کے اندر جو ہے بادیان کا پھول دارچینی اور یہاں پر ہے گرم مسالے میں کالی میرچ ہے زیرہ ہے لونگ ہے ٹھیک ہے یہ ہم ایک گرم مسالہ ثابت یہ ڈال دیں گے اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں پیاز کو تھوڑا سا ڈاک کلر کرنا یہاں میں بھی اس ڈال دیں گے اس کے اندر جائے گا گرم مسالہ اس کو تھوڑا سا فرائی کرنا ہے ڈال دیں گے اس کو ہم تھوڑا سا اس طرح سے فرائی کریں گے اب یہ ہو گیا فرائی اس کے اندر جائے گا ادرا کلسر یہاں پر کیا ہے میں نے آلو کو ہلکا سا فاپ گھن کر کے رکھا تھا آلو بھی اس میں ڈال دوں گی زائرہ آلو کو تھوڑا سا گھنانا بھی ہے تو یہ دیکھیں پیاز جو ہے دراؤن ہوا ہے اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں آلو آلو زرا ٹائم لیتے ہیں گلنے میں تو میں نے کہا دیکھیں ہمارے یہاں جو کوکنگ ہوتی نام اس کو پروپر طریقے سے اس کو تیار کرتے ہیں کوئی کچی چیز ہمارے یا نہیں ہوتی تو اس لئے ہم اس کو کھانے کو پروپر تیار کرتے ہیں اس لئے یہاں پر میں نے کہا چلو تھوڑے سا ہلکے سے آلو کو میں اوبا لوں اس پانی کو بے شک آپ استعمال کر لیجئے گا زائرہ کیجئے گا میں پہلے آلو کو تھوڑا سا فرائی کروں ٹھیک ہے اب چکن کو بھی نکالیں گے ٹھیک ہے چکن کو بھی فرائی کریں گے اور اس کے بعد اس کی یخنی جائے گی آگے رائس ہم نے ڈالنے ہیں تو یہ ہم آپ کو بتائیں گے بعد میں تو ایسا کرتے ہیں اس کو آلو کو اور یہاں پر چکن کو نکال کے فرائی کرتے ہیں تھوڑی سی اس کے کرتے ہیں بنائی اور چلتے ہیں بریک کی طرف پھر آپ کو تاکہ باقی کی ساری ڈیٹیلز بتائیں گے کہ آگے کیا ہے تو یہاں پر چکن اور آلو کو کرتے ہیں یہاں پر فرائی اور لیتے ایک چھوٹا سا بڑے ایک ہم بریک سے واپس آگے ہیں اور ڈیورین بریک ہم نے صرف ایک کام کیا ہے ایک کام کیا ہے کہ ہم نے پین کو چین کر لیا ہے اس لئے کہ اس میں جو کانٹیٹی تھی زیادہ تھی تو یہ مجھے لگ رہا تھا کام ہوگا تو اس لئے میں نے اس میں یہ دیکھ لیجئے گا یہ ڈال دیا اس والے پین میں اور اس کے اندر ابھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہم نے پیاس کو براؤن کیا گرم مسالہ ڈالا گرم مسالے کے ساتھ میں نے آلو کو فرائی کیا آلو کے ساتھ میں نے چکن ڈال دیا چکن کو فرائی کر لیا ٹھیک ہے اس کے اندر میں ڈال دیتی ہوں دو چار ہری مرچے یہ دہیں تھوڑی سی پودینے کی پتیاں بس یہ آپ نے اس طرح سے توڑ کے ڈالنا ہے ٹھیک ہے پودینے کی پتیوں کے ساتھ ہم نے اس میں ڈالنا ہے ایک چائے کا چمچ نمک نمک ہم نے پہلے جو تھا کم ڈالا تھا دو چمچ آئیتے تو ایک ہم نے ڈال دیا تھا اور ایک ہم نے کہا تھا بعد میں یخنی میں ڈالیں گے صحیح ہے جو پیاز براؤن کرتے ہو خط اس میں ڈالیں گے اچھا جی یہ جو یخنی آپ کے سامنے سوف سابودھنیا پیاز لہسن ادھرک ڈالاواتا یہ یخنی میں نے یہ اس میں ڈال دی ٹھیک ہے یخنی ہم نے ڈال دی اب کیا کرنا ہے اس کو بس تھوڑا سا بوائل آنے دیجئے گا یہاں پر اُبال آئے گا اور یہ میرے پاس رائس ہے ٹھیک ہے اس کا پانی ہم نہیں ڈالیں گے اس لیے کہ یہاں پر میں نے یخنی بھی ڈال لیا تو آپ نے اس طرح سے یا سٹینر میں آپ نے چھان لینا ہے تو یا پھر آپ نے اس طرح سے یہ ڈالنا ہے ہری مرچیں ڈال دی ہیں تھوڑی سی پودینے کی پتیاں ڈال لیں اور باقی بھی ہم اس کے پر تھوڑا سا ہری مرچیں ہرا دھنیا سوف مرباد میں ڈال دوں گی باقی سب چیزیں ہم نے اس میں ڈال دی ہیں تو بس اب اس کو ہم یہاں پر اس طرح سے رائس کو نکال کے ڈالتے ہیں چاہے تو تھوڑا سا یلو فود اوپر سے ڈال دیں گے تو ایک اچھا سا کلار آ جائے گا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں توڑا سا جس طرح سے ہمیں تو یہ ہوتا ہے کہ میکزین میں ہمارا آئے گا یہ تو اچھا سا لگے گا میکزین کے اندر تو اس لیے یہ میں اس میں رائس ٹال دی ہے یہ دیکھ لیجئے گا رائس کا پانی آپ یہاں پر چلے جی میں منع سے بات کرتے ہیں ڈی جی خان سے ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم آپ ٹھیک ہیں والیکم اسلام میں بلکل ٹھیک مزے میں آپ کیسے ہیں اللہ حبتہ میں ٹھیک ہوں اب آج بانتے ہیں ہمیں سالہ نہیں آرہا نہیں آرہا بدا پی اللہ بڑی مشکل ہوگی یہ میں اب کیا کروں میں بس وہ آپ میں نے کہا تھا کہ آپ نے اس سے بات کیجئے گا کیبل والے سے اس سے کی تھی آپ نے بات جی بدا پی وہ کہتے ہیں دش پر پھر کھولے گے نا اچھا پھر ہو جائے دش تو گھر ہوا سکتا ہے نا اس لیے یہ تو ہے یہ چیز ہے پہلے بھی آٹھ ماہ سا بعد کھولا تھا انہوں نے اوہ اتنا ہی لمبا اب خیر مجھے لیکن اللہ کو شکر ہے مجھے پتہ ہے آپ کے اس وقت بریک نہیں ہوگی مجھے پتہ ہے دیلی فون کرتی ہوں تو مجھے پتہ ہے اس سے آپ کے بات ہو سکتی ہے ٹائم میں لکھی نہیں ہے میرے بات آپ کا ٹائم پتہ ہوتا ہے نا آپ وہ معلوم ہوتا ہے چلیں جی اچھا مجھے بتائیں سوال کا جواب دیں گی سنا تو نہیں میں بھی بتا رہا ہوں میں پہلے بھی سوال کا جانتی ہے میں نے کال channels بھی کی تھی میں نے کال عائد میں سلال بنایا ہے میں نے کہا میں آپ کے آواز سنا چاہتی تھی نہیں اس لئے اچھا اچھا مجھے باتیں سوال کا جواب دیں گا تو ہاظمے کے لئے بیترین ہے جنج زیگر کی گریمی میں بیترین ہے ہاظمی کے لئے بھی بچوں کو بامتنم پہ غیرہ ہوتا ہے اس کے لئے بھی بدینہ تھندہ ہے چلیں بہت شکریہ آپ کی کال کا یہاں پر میرا سپنگی طرف بھی چلوں گی یہ دیکھ لیجئے گا میں نے اس کو کور کر دیا یہاں دیکھیں اوبال آ رہا ہے اب اس کو ڈھکی رکھوں گے اسی یخنی کے اندر اسی کے اندر یہ بڑا اچھا سا گل جائے گا اوپر سوف ڈالوں گی تھوڑا سارا تھوڑی سی پودینہ اور اس کے ساتھ میں اس میں ڈال دوں گی یہاں پر ہری رچ ہے بہت شکریہ آپ کی کول کا تھنکی سو مچ آپ کی محبت جو آپ اتنی دور سے کول کرتی ہیں اور اتنی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کرتی ہیں اچھا جی یہاں پر سب سے پہلے تو میں یہ پین رکھ رہی ہوں اور اس کے اندر ڈالتی ہوں ہم یہاں پر میرے پاس ہے فوجی سپین کوکنگ آئل جس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے بلکہ اس کو یہاں پر رکھ دیتی ہوں دودھ بوائل کرنے کے لیے اور دوسری سائیڈ پہ ہم سمجھوں کو فرائی کریں گے تو یہ میں آپ کو اس لیے کی ٹائم کو تھوڑا سا میں نے بچا رہا ہے تو یہاں پر ہمارا جائے گا یہ دودھ ایک لیٹر کے لیٹر ٹھیک ہے ایک لیٹر دودھ ڈال دیتے ہیں دودھ پک رہا ہے اچھا جی یہی سمجھوں والا سلسلہ تو اب کیا کریں گے آپ کو پہلے بتائیں گے انگریڈینس اور اس کے بعد یہاں پر سمجھوں کو فرائی کر کے ڈالیں گے تو یہاں پر میں تھوڑا سا ڈال دیتی ہوں آئل جس کے اندر مجھے سمجھوں کو کرنا ہے فرائی بعد میں ہم اس کو نکال لیں گے تو یہ ہم نے استعمال کی ہے فوجی سپرین کوکنگ آئل کا اچھا جی رائس تو یہ دم پہ رکھ دیئے درائیس دم پہ ہو رہے ہیں یا دودھ جو ہے ہمارا یہاں پر رکھا ہے چولے پہ پکنے کے لیے اور یہاں پر آپ کو انگریڈینس بتا دیتی ہوں جو ہم منا رہے ہیں دودھ زافرانی سمجھوں کے ٹھیک ہے جی اس کے لیے ہمیں سمجھوں کا ایک پیکٹ چاہیے آپ موٹی پتلی جو بھی سمجھیں لے لیجے گا ایک لیٹر دودھ چاہیے زافران کا چند کترے آپ ڈرپس یا پھر آپ ڈرپٹ میں لے لیجے گا وہ ڈرائی میں لے لیجے گا ایک کپ چینی ہز بے ضرورت ہم استعمال کریں گے آئل جو ہمارا پا فوجی سپرین کوکنگ آئل ہے اس سے ہم سمجھوں کو فرائی کریں گے ایک کپ خویا چاہیے گا ایک کپ ڈرائی فروک چاہیے گے ایک کپ چم چم چاہیے گے اور چاندی کی برک دودھت اور آدھی چاہے کا چمچ الائچی سمپل اور کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم کیا کریں گے یہ دیکھ لیجے گا یہ میں یہاں بے ڈال دیتی ہوں الائچی اس میں جا رہی ہے ساتھ میں تھوڑا سا یلو فور کلر زادہ نہیں تھوڑا سا ہلکا سا اس کے اندر تھوڑا بہت تیز والی نہیں ہے زافرانی ہے آپ اس میں اگر زافران ہے تو زافران بھی ڈال ساکتے ہیں چلیں جی ہم نے ڈال دیا اچھا اور یہاں پر چینی بھی ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ یہاں پر سائی پہ رکھ رہے ہیں یہاں پر سوائیوں کو بارک توڑ کے آپ نے دودھ میں ہلکی آنک پہ پکا لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو ملکو میں چورا کروں گے دودھ چولے پہ رکھا وائل آ رہا ہے اور یہاں پر ہم نے آئل لے لیا ہے آئل کے اندر ہم سوائیوں کو فرائی کریں گے ٹھیک ہے اور اس کو کم کر دیتی ہے وہ رائس جو ہے ہمارے دم پہ آرام سے آتے رہیں گے چلیں یہ ہو گیا یہ دیکھ رہے جائے سوائیوں کو کریں گے فرائی دودھ جب بائل آئے گا چینی ہم نے ڈال دی ہے اور سوائیا ڈال دیں گے ایک سے دو بائل آئیں گے تھوڑا سا یہ گاڑا ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر ہے میرے پاس کھویا ہے چمچم ہے ڈرائی فروٹس وغیرہ ہیں یہ ہم اس میں ڈال دیں گے تو یہ بھی ریڈی جائے گی پھر آئیں گے یہاں پر جو ہم بنا رہے ہیں بڑا مزیدہ سا شلجم کا اچار اچھا اس کو بنا کے رکھ دیتے ہیں اور بڑا کھٹا ہوتا ہے بڑے مزے کا ہوتا ہے یہ کھانے کو حضم بھی کرتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی بڑا زبردست ہے چلیں جی احمل سے بات کرتے ہیں اٹک سے ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم اللہ کا کرم آپ کیسی ہیں اللہ پاک شکر ہے جی احمل کیا کہیں گی کیا فرمائش کریں گی کیا سوال کا جواب دیں گی سوال کا جواب دوں گی کہ جو پدین ہے نا یہ ایک فائدہ مند ہے اس کے کھانے سے نا ایک تو کھانا حضم جلدی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کھانا جو بڑا کھاتا ہے جی تو ایک اگر پیٹ میں دد ہو یا بھاسا ہو تو اس کے لئے بھی یہ کھانا کیا جاتا ہے ٹھیک ہے کھانے کو عظم کرتا ہے اور اس کے علاوہ اگر کھانا کھا کے آپ کو ہیوی فیل ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی بڑا اچھا رہتا ہے ٹھیک ہے چلیں جی بہت شکریہ آپ کی کول کا تینکی سو مچ آپ کی کول کا بڑا اچھا لگا یہاں پر بس سوہیاں جیسی فرائی ہو جائیں گی تو ہم یہاں دودھ میں ڈال دیں گے دودھ کے اندر چینی الائچی رنگ ڈال کے ہم نے رکھ دیا دودھ آرام سے پک رہا ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم چلتے ہیں بریک کی طرف واپس آئیں گے تو جب تک سوہیاں تھوڑی سی اس میں ڈال کے پکنا شروع ہو جائیں گے بس فرائی ہوتی ہے اور فرائی کر کے ہم نے اس میں دودھ میں ڈال دیں گے باقی کچھ بھی نہیں کرنا تو کیا کریں پلاو بھی دم پہ رکھا ہے چار کی طرف آئیں گے آخر کا کام یہ ہے تو بلکہ میں سوچ رہی ہوں کہ اس کو سوہیاں کو آپ کے سامنے ہی ڈال دوں تاکہ پھر ہم کیا کریں گے چلے جائیں گے بریک کی طرف یہ دیکھ لی جائے گا فرائی ہو چکی ہے ہماری سوہیاں تو سوہیاں جا رہی ہیں دودھ کے اندر اور یہ پک رہی ہیں جب تک تو ایسا کرتے ہیں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بڑے بریک سے واپس آگے ہیں اور یہاں پر جو ہمارا پلاو ہے وہ دم پہ رکھا ہے ایک نظر میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہے اس میں دمیں ڈالیں گے تھوڑی سی چیزیں تھوڑی سی چیزیں کیا ڈالنے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں تھوڑا سلو کروں گی اور یہ اس میں جائیں گے سانف سانف کی بڑی ٹھیک ہے ٹھوڑا سا سلو ہے بس ہے یہ اس میں جائیں گے سانف سانف کے ساتھ اس میں ڈائیں گے تھوڑی سی پودینے کی پتیاں پودینے کی پتیاں ڈال دیتے ہیں اب اس کو دم پہ رکھ رہی ہوں تھوڑی دل اس کو دم پہ رکھ دیتے ہیں اب یہ اچھی طرح سے دم آ جائے گے ویسے مجھے کھوڑنا نہیں چاہی تھا اس کو لیکن میں نے آپ کو دکھانے کیلئے کھول دیا پرنا کیا ہوتا ہے سٹیم چلیں جی اکیلا سے پہلے بات کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں اپنی ریسپیس کی طرف اسلام علیکم والیکم اسلام کیسی ہے ریدہ اللہ کا کرم خیریت سے آپ ٹھیک ہو خیریت سے ہاں جی میں ٹھیک ہوں بہت مشکل سے میری کال ملی ہے میں بڑے عرصے سے ٹرائی کہہ وئی تھی چلیں آپ کی کال مل گئی ہے تو جنتی سے میں آپ کا شور ضرور دیکھتی ہوں اور آنسل بھی دینا چاہتی ہوں بلکل جواب دیجئے کیا جواب دیں گے بس یہ جو دینا ہے یہ چہرے پہ گلو کے لیے بھی بہت اچھا ہے اس کے کھانے سے چہرے پہ گلو آتا ہے اچھا زبردار اور پیچ کے لیے بہت اچھا ہے ہگنے کے لیے بہت اچھا اور بچوں کو اگر کوئی تکلیف ہے پیچ کی تو اگر دار جینی کے ساتھ اس کو بال کے دے تو یہ اس کے لیے بہت اچھا بچوں کی بہت اچھا ہے آپ لوگ بتائیں گے تو بہت سارے لوگ ہیں جو آج کل کی ہماری نیو جنریچر ہیں ان کو بھی پتا چلے گا کہ یہ چیزیں کتنی فائدہ ہیں اور یہ بہت اچھی چیز ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے اتنا اچھا بتایا اس کے لیے بہت شکریہ اور یہاں پر میں نے دیکھے تھوڑا سا یہ اس لیے رکھ دیا یہاں پر نا سٹیم نکل رہی ہے تو میں نے اس کو کھول دیا تھا تو جس کی وجہ سے اس کی سٹیم نکل گئی تھی تو وہ دم آنے میں تھوڑا ہو رہا تھا تو میں نے یہ ہلکا سا ٹیشو کو آپ نے گیلا کر کے پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا نا امی ہماری کیا کرتی تھی ایک ٹاول کو گیلا کرتی تھی کچن کا نیپکن گیلا کر کے وہ رکھ دیتی تھی تو بڑا اچھے چاول دم پہ آ جاتے تھے تو یہ بس اب میں نے اس لیے رکھ دیا کہ اس کی سٹیم نہ نکلے ابھی ہم چلتے ہیں اپنی لاس ریسپی کی طرف اور وہ جو ہماری دودھ زافرانی سوائی ہے وہ تو میں نے رکھ دی ہیں اس کو تھنڈا ہو جائے گا تو باقی اس کی گانشنگ کی چیزیں وہ ہم اس میں ڈال دیں گے تو اب آخری جو ریسپی ہے وہ ہے اچار کی بڑے مزے کا یہ اچار ہے یہ بہت کھانے کو عظم کرتا ہے اور بہت ہی فائدہ ملد ہے تو اس کے اجزہ نوٹ کیجئے گا اس کے لیے کیا چاہیے شلجم آدھا کلو چاہیے گوڑ ایک کھانے کا چمچ ہے کھٹی لال مر چاہیے ایک کھانے کا چمچ رائی دو کھانے کے چمچ نمک ایک چاہیے کا چمچ لیسن کھٹاوہ ایک کھانے دو کھانے کے چمچ آدھی چاہیے کا چمچ ہلدی اور آدھا کپ کتنا سرکا اور بڑا آسان طریقی سے اس کو بنانا ہے یہاں پر ہم نے پانی رکھ دیا پانی کے اندر کیا جائے گا یہاں پر ڈال دیتے ہم یہ دیکھ لیجئے گا لیسن لیسن کے ساتھ رائی ٹھیک ہے رائی رائی کے ساتھ اس میں ہم ڈال دیتے ہیں حلدی اور نمک اور کٹیوی مرچیں ٹھیک ہے نمک اس میں ڈال دیتی ہوں میں ایک چاہیے کا چمچ نمک اور اس کے ساتھ ہم لیں گے کٹیوی لال مرچے سرکا باد میں ڈالیں گے جب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جا اور گھڑ بلکے ایک دن بعد اس میں ڈالا جاتا ہے یہ کٹیوی مرچ ایک چاہیے کا چمچ بھر کے ڈال دیجئے گا ٹھیک ہے اور ایک ہی چاہیے کا چمچ اس میں جائے گی ہلدی کی یہ بند ہو گیا سلو کرو تو یہ بند ہو جاتا ہے چلے ایک چاہیے کا چمچ ہلدی ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا بوائل آئے گا اس کے اندر ہم ڈال دیں گے یہاں پر شلجم ٹھیک ہے آج کل آئے ہوئے بڑے زبردار شلجم پتوں والے بھی آئے میں شلجم گوش بڑے مزے کا بنتا ہے تھوڑا سا وہ چربی والا گوش ہوتا ہے اس کے ساتھ بناتے ہیں بڑا زبردست بنتا ہے اور اس کے ساتھ شلجم شب دیک بھی جس کو کہا جاتا ہے تو وہ بھی بنتا ہے گاجر بیسے گاجر کا بھی شب دیک بنتا ہے کوئی لوگ شلجم ڈال دیتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی لوگ گاجر کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھے یہ دیکھ لیجے گا اب اس میں آئے گا اُبال ٹھیک ہے یہ ہم ڈال دیتے ہیں گول کٹے ہوئے پتلے والے شلجم ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا پکانا ہے اس کو میں ڈھگ دوں گی تاکہ یہ تھوڑا گل جائیں پھر آپ نے اس کو ذرا تھنڈا کرنا ہے تھنڈا کر کے آپ اس کو سرکا ڈال کر بس اس کو جار میں ڈال کے رکھ دیجئے گا خراب نہیں ہوگا یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوگا اور بڑے زبردست مزیدار قسم کا یہ اچار ہوتا ہے ٹھیک ہے میں اس کو ہلکا سا کور کرتی ہوں تاکہ تھوڑا اس کے ساتھ جو کیا کہتے ہیں سٹیم میں ہی گل جائے گا ٹھیک ہے اس کا پینگ لیچے رکھا ہے چلیں ہم بعد میں اٹھا لیں گے تو یہاں پر ایک ایک دفعہ سبکہ کرتے ہیں ریکیپ ٹھیک ہے ریسپیز ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہیں تو سب سے پہلے ہم پلاو کی طرف چلتے ہیں بڑی آسان طریقے سے بنایا تھا پانی اُبلنے رکھے گا چار گلاس اس کے اندر آپ نے ڈالنے ہیں سانف ڈالنے ہیں سابودنیا ڈالنے ہیں پیاز ڈالنے ہیں لیسن ڈالنے ہیں ادھرک ڈالنے ہیں ٹھیک ہے اس میں اے اور نمک ڈال کے ایک سے دو بائل آئیں گے چکن ڈال دینا چکن جب آدھا گل جائے گا ٹیمارٹر دو ڈال کر پھر اپنے یخنی نکالنے ہیں پھر پیاز کو براؤن کرنا ہے گرم مسالہ فرائی کرنا ہے چلیں جی باقی اور بھی ڈیٹیلز میں بتائیں گے لیکن فیلال لیں گے ایک چھوٹا سا بڑیک جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے ہیں ریڈی ہو چکا ہمارا آج کا مزیدار سا کھانا یہاں پر دیکھیں کیا زبردست سفلاو ہے یہ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے یہ بھی ریڈی ہے اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں آلو آلو بڑے زبردست گل چکے ہیں ہمیشہ آلو کا بڑا ہوتا ہے کہ بھی آلو نہ گلیں تو مزا نہیں آتا یہ دیکھ لیجئے گا آلو بھی بہت اچھے سے گل چکے ہیں اس کے ساتھ یہاں پر یہ بڑی بڑی سی گرم سٹیک موٹی موٹی سی ٹانگیں اور اس کے ساتھ تھوڑا سا آپ پیاز بغیرہ بھی ڈالیں گے نا تو بڑا اچھا لگتا ہے ہم نے آج اچار رکھا ہے لیکن یہ تھوڑا سا یہ پیاز کے ساتھ بڑا اچھا لگتا ہے یہ دیکھ لیجئے گا چلیں جی مزے دار سا آج کا ہمارا یہ جو زبردست قسم کا مینو جو ہے ریڈی ہو چکا ہے یہاں پر دیکھیں زبردست قسم کی زافرانی دودھ سمئیاں شلجم کا پانی والا اچار اور ساتھ میں یہاں پر بہت مزے دار سا آلو اور چکن کا پلاو ہے رو ٹرائی کیجئے گا آپ کو بڑا چھلے گئے گا اور اس کی جو خوشبو ہے اروما ہے بڑا زبردست سارا ہے پلاو کا یہ تھا کہ ہم نے یخنی نکالی چکن کے ساتھ ٹیماتر وغیرہ ڈال کر پھر اس کو آپ نے چھان لینا ہے جو سونف وغیرہ ڈالے میں ان کو چھان کے یخنی کو آپ نے الگ کرنا ہے پیاز کو آپ نے براؤن کرنے رکھنا ہے ساتھ میں گرم مسالے کو بھی آپ نے ضرور فرائی کرنا ہے جب گرم مسالہ فرائی کریں گے نا تو آلو کے ساتھ بڑا اچھا اس کا ایک تو شکل بڑی اچھے آتی ہے دوسرا خوشبو بڑی مزے کی آتی ہے اور تیسرا ذائقہ بھی بڑا اچھا آتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کو بنانا ہے یہ جو اس وقت آپ کو نظر رہنی بڑی مزے دار سی چم چم کے ساتھ ڈرائے فوڈ کے ساتھ خویا اور چاندی کی بڑ کے ساتھ یہ بھی آپ ٹرائی کیجئے کہ آپ کو بڑی اچھے لے گی جیسے اسے ٹھنڈی ہوتی رہیں گی تھوڑا سا اتھیک ہوتا رہے گا تو پراؤپر طریقے سے دیسی ہمارا میٹھا ہے جو آپ کو بتایا ہمارے ہاں پہلے تو یہ ہی بنتے تھے اب بہت ساری چیزیں چین کر لیا لیکن کچھ نہیں ہماری جنریشن ہے جن کو نہیں پتا تھا کہ پہلے زمانے میں اس طرح کی سمائیاں بندی تھی تو بتانے کا مقصد بھی یہ ہے اور دوسرا یہ جب آپ ٹرائی کریں گے آپ کو بڑے مزے کی لیں گے یہ بڑا اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا اور یہاں پر پلاوک کا بھی بڑا اچھا سا ٹیسٹ ہے یہ بھی آپ ٹرائی کیجئے گا اچار فوراں کے فوراں استعمال نہیں کیجئے گا اس کو دو سے تین دن لگتے ہیں تیار ہونے میں پانی والا اچار ہے اس کے اندر گھر ڈالیں گے لیکن آج فوراں گھر نہیں ڈالے گا گھر دو سے تین دن کے بعد آپ نے ایک گھر کو توڑ کے ڈال دینا ہے اس کے اندر وہ مکس ہو جائے گا اور زبردست قسم کا اتنا اچھا یہ اچار مر لگتا ہے کہ کھٹا کھٹا خوب سا دال چاول کے ساتھ اس کے ساتھ آپ کو بڑا چاہے گا چلیں جی یہ تھی ہماری آج کی رسپی یقیناً آپ نے نوٹ کرنی ہوں گی ٹرائی کیجئے گا اور کل کا مینیو بھی بھارا مزیدار سا ہے کل کا بھی مکس نہ کیجئے گا اور آج کی ہماری وینر ہے کون ہے عبیلہ ہے لہور سے چلیں جی آپ کو بہت مبارک ہو انشاءاللہ تعالی آپ کو این ایکس کا گفت مل جائے گا اور کیٹل ہے بڑی زبردستی آپ کو پتہ ہے سردیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں گرم گرم کافی چائے وغیرہ آپ اس میں بنایا گیے گا اور ہمیں یاد رکھے گا چلیں جی اجازت چاہتے ہیں کل ملاقات ہوگی مسیطرہ سے مزیدار ملی رسپیس کے سب سے تک مجھے اور میری ٹیم کو اجاز دے گا دہا ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی